سانو بڑا مزا آ رہا جی اللہ تعالیٰ جی رحمت نا اے پریشانی ہے کوئی تھوڑی دیر ہے گیا اللہ تعالیٰ وہ بھی کر دے وہ جس پارٹی آتی ہے نا اس کے ساتھ ہوتا ہے ایر کی اس کو پیسے نہیں لبے تیر کی خلاف ہو گیا جی اسلام علیکم کیا حال ہے جی جی والیکم اسلام سنہیں کیسے چل رہے ہیں حالات ملک کی حالات عوامی حالات انشاءاللہ ملک کی حالات جو ہیں ابھی تو تھوڑا سا مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اب عمران خان آگئے ہیں انشاءاللہ تو یہ جو پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بہت کرپشن کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے حالات جو ہیں اس سطح پہ آئے ہیں نا تو حالات نہیں آنے تھی ٹھیک ہے ان لوگ انہیں کرپشن کی ہے پاکستان کا جو پیسہ تھا وہ بار کے ملک میں لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب عمران خان آگئے ہیں جو ایک سچا کھرا آدمی ہے اور انشاءاللہ وہ جو حالات ہی کرے گا اور یہ جتنے بھی ہیں یہ ڈاکو یہ گھنڈے ان سب کو یہ انشاءاللہ ایک لے ایک دن جیل میں پوچھائے گا یہ مولانا صاحب جو آیا ہے اس نے بھی بہت کرپشن کی ہوئی ہے یہ سب جتنے بھی نو لی گئی ہیں سب نے کرپشن کی ہے ٹھیک ہے تو اس نے بھی کرپشن کی ہے یہ اسلام آباد میں آیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں بلا کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس کی تو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے اس کا کیا ہے اس کا کوئی آگے پیچھائے بھی نہیں یہ کہتا ہے میں ایسے کر دوں گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ تین ماہ میں مجھے نظر آرہا ہے کہ پھر سے الیکشن ہوں گے نہیں نہیں یہ اس کی بس ہو چاہے ہے یہ خواب دیکھتا رہے شیخ چلی والے یہ نہیں ہو سکتا اس طرح ہو تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے درنا دے اور حکومت وہ چلی جائے دوسری آ جائے پھر وہ دوسری ہے اور تیسری دھرنا دے وہ چلی جائے یہ کوئی مزاق ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو بھی دھرنا دے گا وہ حکومت چلی جائے گی یہ مسئلہ نہیں ہے یہ بس سوچیں ہیں انشاءاللہ عمران خان جو ہے یہ پانچ سال اپنے پورے کرے گا اور انشاءاللہ ایندہ بھی پانچ سال جو ہے یہ عمران خان کیوں گے یہ جو ہے ایک سچا اور مسلمان آدمی ہے ٹھیک ہے یہ خود جو ہے یہ کرپشن نہیں کرتا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جی جتنے جو ہے اب صفایہ ہو رہا ہے حالات ٹھیک ہے جی حکومت اچھی ہے جیڑے پہلے لوگ کا ملک نے لٹکے لے گئے ہیں وہ کہیں دے رولہ اور مولوی دے نار رہ لکے رولہ پہنچے ہیں اور مگے عیدہ صاحب کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالی نے نیک بندہ دیتا ہاں جی کیا امید کر رہے ہیں خان صاحب باگے لے کے جائیں گے ہاں جی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لے کر جائیں گے ہاں جی فارن فنڈنگ والا کیس جو چال رہا ہے اکاؤنٹس والا پارٹی اکاؤنٹس چھپائے گئے تھے نہ سمیتے ہیں ایسا ہوا ہے خان صاحب کا ایسا لگ انشاءاللہ آکے بہتر آئے گا خان صاحب کے ہاتھ اللہ تعالی نے میرے بالے ستروں سالہ میں ملک کو ان لوگوں تباہ کر دیا بلکل چینجنگ لائیں گے انشاءاللہ ملک کی اللہ بہتر ہوگا ملک کے لئے وہ کریں گے انشاءاللہ وہ دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے انشاءاللہ جتنی بھی جماعتیں آئیں وہ اپنے ذہن سے یہ وہم ختم کر لیں کہ یہ دوبارہ الیکشن ہو جائے گا عمران خان چلا جائے گا یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب کے خواب ہیں یہ مولنہ صاحب کا بھی خواب ہے سب کے یہ خواب ہیں ٹھیک ہے اب نواز شریف گیا ہے لندن میں اب تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے ادھر تو وہ بیمار تھا سب کچھ تھا اب تو وہ ٹھیک ہے اب تو کچھ بھی نہیں ہے تحقیقی کمیٹی بات چل رہے ہیں کہ تحقیق کی جائے ان کی صحت کی جس طرح سے وہ پہلے کیا تحقیق کی جائے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ پوائنساللہ پورا ادھر ہی گزارے گا یہ واپس نہیں آئے گا نا بس اب کیا ہے یہ ٹائم پاس کرنے گئے کچھ بھی نہیں ہے اسلام علیکم کیا آ رہے ہیں علیکم السلام کیسے جا رہے ہیں حالات بس ٹھیک ہے حالات بس کبھی کچھ بہتری آ جاتی ہے لیکن کبھی پھر سڈنی چینج ہو جاتے ہیں جس طرح بھی علانہ صاحب آ گئے تھے بغیر کسی نہ تو ان کے پاس کی لوجک تھی اور ایسی اٹھ کے آگے کوئی میکسد نہیں تھا تو جب اس طرح کی سیٹویشن ہوتی ہے تو انٹرنیشنل سٹیٹ کے اوپر بھی تھوڑا سے وہ نیگٹیو چیزیں آتی زیاری بات ہے سٹیبلیٹی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں سڈنی کوئی سطرح کی چیز آ جاتی ہے لیک آ جاتا ہے بس تو لازمی وہ آپ کو سٹاپ ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اور دوسرا یہ چیز ہے کہ حالات صحیح ہونے میں تھوڑا ٹائم چاہی ہیں کیونکہ ہم کافی پہلے جو تھے ہم کافی ڈاؤن تھے ابھی یہ بھی سنا ہے کہ ہماری جو ایک ایکانومی ہے وہ بھی آپ سٹرونگ ہورہی ہے بیتر ہورہی ہے تو چیزیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے